اتر پردیش میں ایک دل دہلانے والا اور ممتہ کو شرم سار کرنے والا معاملہ پرکاش میں آیا ہے پردیش کے فروق آباد جنہے کے زلال آباد کے محلہ نوسارہ میں ایک کلیوگی بیٹے نے اپنی ماں کو ہی زندہ جلا دیا بے بس ماں چیکتی رہی اور تڑپتی رہی مگر حیوان بنے بیٹے کا دل نہیں پسی جا پڑوسیوں نے جلی ہوئی مہیلہ کو اسپطال میں بھرتی کرایا جہاں اس کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے بتایا جاتا ہے کہ زلال آباد کے محلہ نوسارہ نواسی رتنا گپتہ کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے پتی شیوم گپتہ کا لگ بگ 20 سال پہلے دیہانت ہو گیا تھا سب سے بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے پریوار کی پرورش کے لیے رتنا گپتہ نے ان کی دو دکانوں میں سے ایک دکان میں خود کا پرویزن سٹور کھول لیا باقی ایک دکان گودام اور مکان کا ایک کمرہ قرائے پر دے دیا رتنا گپتہ نے بڑے بیٹے آکاش کی شادی کر دی لیکن اس نے اپنی پتنی کو چھوڑ دیا اس کے بعد وہ ہے مہاراج گنز کے کوٹھی واتھانہ شیطر کے سمسہ بازار نواسی دیپ شکھا اور سونی کے ساتھ رہنے لگا اور اسے لے کر جلال آباد آ گیا بیٹے کی خوشیوں کے لیے رتنا گپتہ نے دونوں کو اپنے گھر میں رکھ لیا رتنا کا عروب ہے کہ کچھ ہی دن بعد آکاش اور اس کی پتنی نے رتنا گپتہ اور ان کے چھوٹے بیٹے کشن کے ساتھ مارپیٹ شروع کر دی اسے تنگ آ کر رتنا گپتہ نے بہو اور بیٹے کو بے دکھل کر دیا آکاش اور اس کی پتنی رتنا سے مکان بیچ کر پیسہ دینے کا دباؤ بنا رہے تھے ماں کے انکار کرنے پر آکاش نے پتنی اور سسرالیوں کے ساتھ مل کر ماں پر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی چیخ پکار سنکر پڑوسیوں نے پولیس کو سوچ نہ دی موقع پر پہنچی پولیس نے آگ سے جھلسی رتنا کو اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں ان کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے کوتوال جسبیر سنگھ نے بتایا کہ ماملے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے آر اوپیوں سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے سماچار ایکسپریس کی ریپورٹ تو آپ کی بمی نے آپ کو کیا بتایا کس نے جلایا یہ پرکرن ابھی میرے سنگیان میں آیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا پریبار میں دونوں بھائیوں کے مدھیر کچھ بیواد شدو سے چل رہا تھا اس میں کل کچھ پنچائد بھی ہوئی تھی جو بڑا والا بیٹا ہے جس پر ہی آروپ لگایا جا رہا ہے کہ اس کے دورہ اپنی ماتا کو ایمولیٹ کر دیا گیا ہے ایسی ہی لیٹے سکر بھر پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گھنے وال موسیقی 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 موسیقی